بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین خوش آمدیت کہتا ہوں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پاک ویدر انفو میں چینل پہ پہلی بات تشریف لائے ہیں تو سبسکرپشن کا بٹن دبا کر گھنٹی کو پریس کیجئے پھر آل نوٹفیکشن کو سیلیٹ کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کے موبائل فون کے اوپر گھر بیٹھے آپ کو موسم کی تازہ ترین اپ ڈیٹ بلکل فریم میں حاصل ہوتی رہے گی ویڈیو کو لائک بھی ضرور کیجئے گا کیونکہ بڑی مہنس سے آپ کے لیے ویڈیو تیار کی جاتی ہے مختصر سا کلپ ہے اس کو اسکپ نہ کیجئے گا درمیان سے چھوڑیے گا نہیں ایسا نہ ہو کہ موسم کی تنی اہم ترین اپ ڈیٹ آپ سننے سے محروم رہ جائیں محترم ناظرین جیسا کہ آپ کو اپ ڈیٹ مختلف جگہوں سے بھی مل رہی ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ متوقع صورتحال ہے جب آپ کی خدمت میں ارس کر رہا ہوں بارش کی خوشخبری موجود ہے اور مغربی ہواوں کے سلسلوں کی آمد ہے تو آپ کو بتاتا چلوں کہ طاقتور مغربی سلسلے انشاءاللہ تالہ پندرہ نومبر سے ملک میں داخل ہونے کی پیشنگوئی کی جارہی ہے جس کے سبب شمالی علاقہ جات بالائی علاقہ جات خیبر پختنخا کے بالائی علاقے میں بارش کا ایک وسیطرین امکان موجود ہے اور پندرہ نومبر کے بعد سے ہی اسلام آباد مغربی علاقوں میں بارش کی امید دیکھی جارہی ہے اس کے علاوہ اگر ہم ذکر کرتے ہیں محترم ویورز گلگت بلتستان کا اور کشمیر کا تو یہاں بھی مکمل طور پر بارش ہونے کی پیشنگوئی کی جارہی ہے یعنی بالائی علاقے شمالی علاقے اور کے پی کے بالائی علاقے ہو گیا گلگت بلتستان ہو گیا کشمیر ہو گیا یہاں مکمل طور پر اچھی بارش کی تگڑی بارش کی پیشنگوئی کی جارہی ہے اور اگر ہم پنجاب کا ذکر کرتے ہیں تو پنجاب کے وستی علاقوں میں بلائی علاقوں میں بارش کے بڑے مضبوط امکانات موجود ہیں اور اس مغربی سسٹم کی وجہ سے جو سب سے اچھی بات ہونے والی ہے وہ یہ ہے کہ تھنڈ مزید بڑھے گی اور مغربی ہواوں کی سمجھنے کے آمد کی وجہ سے ہی یہ تھنڈ کا سلسلہ بتدریج گریجولی پورے ملک کے اندر پھیلنا شروع ہو جائے گا اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سندھ والے کیا کریں گے ہدراباد کراچی والے کیا کریں گے کیونکہ کراچی والے اکثر ویڈیو کو کلک بھی کرتے ہیں سوال بھی کرتے ہیں پوچھتے ہیں کراچی کے حوالے سے تو فیلحال کراچی ہدراباد اس سندھ وغیرہ میں اس بارش کی نومبر کے اختتام تک کوئی امید موجود نہیں ہے ہاں اتنا ضرور ہے کہ جب ہمارے بالائی علاقوں شمالی علاقاجات میں کے پی کے میں اور بلوچستان وغیرہ میں موسم تھنڈا ہوتا ہے تو پھر یہ یہ خبستہ ہوایں سندھ کو بھی آہستہ آہستہ اپنے لپیٹ میں لیتی ہیں لیکن اس کے اندر بھی ابھی وقت باقی ہے البتہ اتنا ضرور ہے کہ کراچی کا موسم انشاءاللہ تعالی نومبر کے اختتام تک کافی اچھی تبدیلی لے کر آئے گا اور یہ جو دن کی گرمی ہے شدت ہے یہ بھی آہستہ آہستہ سے تھنڈ کے اندر تبدیل ہونا شروع ہو جائے گی تو اب آسان الفاظ میں اگر یوں کہا جائے کہ کراچی حدرباس انوالے فیلحال امید رکھیں اچھے موسم کی اور یہ جو ہم نے بارش کی پشنگوئی کی ہے اس میں ہمارے پورے کے پورے شمالی علاقے بلائی علاقے پہاڑوں والے ایریاز کے پی کے کے بلائی علاقے اور پنجاب کے وسطی علاقے وغیرہ گلگت بلتستان یہ اس سے انشاءاللہ بارش کی وجہ سے مستفیز ہوں گے اور یہ مغربی سسٹم اچھے خاصی بارش اور تھنڈ دے کر جائے گا اور کافی اس سے اوورال ملک کے اندر خوشگوار تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی تو امید ہے کہ ویڈیو مہنس سے بنائی گئی آپ کو پسند آئی ہوگی اس کو لائک ضرور کیجئے گا اور لائک کرنے کے بعد گھنٹی کو دبا کر اگر آل کو سیلیٹ کر لیں گے انشاءاللہ آپ ہمارے میمبر بن جائیں گے اور گھر بیٹھے آسانی سے ویڈیو ملتی رہے گی ملاقات ہوتی ہے اگلی اپ ڈیٹ میں اللہ حافظ اور چلتے چلتے پاکستان کا نارا پاکستان زندہ بات